بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریاضی میں اتنی ترقی کے باوجود آج کے دور کے جج اس گہرائی میں نہیں پہنک پاتے جس گہرائی میں جا کر حضرت علی علیہ السلام نے پانچ روٹیوں والے اور تین روٹیوں والے اشخاص کے درمیان فیصلہ فرمایا آئیے واقعہ کی تفصیل جانتے ہیں دونوں سوار کافی دور سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنکے تھے ان کے پاس اب صرف چند روٹیاں باقی بچی تھی انہوں نے اپنے گوڑے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑے کیے اور کھانا کھانے کی تیاری کرنے لگے دونوں نے اپنے اپنے تھیلے سے روٹیاں نکالی ایک کے پاس پانچ روٹیاں اور دوسرے کے پاس تین روٹیاں باقی بچی تھی دونوں نے اپنی روٹیاں ایک جگہ اکٹھے کی ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف ایک مسافر کو آتے ہوئے دیکھا مسافر نزدیک پہنچا اور السلام علیکم کہا دونوں نے واہ علیکم السلام کہا اور آنے والے مسافر کو کھانے کی دعوت دے دی جو اس نے قبول کر لی اور ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا کھانا کھا چکنے کے بعد مسافر نے اپنی جیب سے آٹھ دینار نکال لے اور پانچ روٹیاں والے کے ہاتھ میں پکڑا کر یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ آپ اس میں بانٹ لینا جس کی پانچ روٹیاں تھیں اس نے پانچ دینار اپنے پاس رکھے اور تین دینار اس کو دے دیئے جس کی تین روٹیاں تھیں لیکن تین روٹیاں والے شخص نے تین دینار لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا ہم سب نے مل کر کھایا ہے اس لیے دینار بھی برابر تقسیم ہونے چاہیے میرے حصے میں چار دینار آتے ہیں اور میں چار دینار ہی لوں گا جبکہ پانچ روٹیاں والے کا کہنا تھا کہ میری پانچ روٹنیاں تھیں اس لیے میں پانچ دینار لوں گا اور تمہاری تین روٹنیاں تھیں اس لیے تمہارے حصے میں تین دینار آتے ہیں یوں تو انہوں نے مسافر کو مہمان وازی کی وجہ سے کھانا کھلایا تھا اور پیسوں کا انہیں کوئی لالچنا تھا لیکن جب مسافر نے ان کو آٹھ دینار دیئے تو وہ ایک ایک دینار کے لیے آپس میں لڑنے لگے کیونکہ اس دور میں ایک دینار بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی جب ان میں لڑائی بڑھنے لگی تو دونوں نے اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا مدینہ منورہ وہاں سے زیادہ دور نہ تھا اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام خلیفہ تھے حضرت علی علیہ السلام کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر ایک ایسا فیصلہ سنایا کہ سب لوگ حیران رہ گئے اور وہ فیصلہ لوگوں کی سمجھ سے بالاتر تھا حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ پانچ روٹیوں والے کو سات دینار اور تین روٹیوں والے کو صرف ایک دینار دیا جائے پانچ روٹیوں والا تو سات دینار ملنے پر بہت خوش ہوا لیکن تین روٹیوں والا بڑا حیران ہوا کہاں وہ تین دینار پر نہیں مان رہا تھا اور کہاں اب اسے ایک دینار مل رہا تھا آخر کار وہ رہ نہ سکا اور کھڑا ہو گیا کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہے اور آپ نے یقینا درست فیصلہ کیا ہوگا لیکن میری سمجھ میں نہیں آسکا حضرت علی علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تم لوگوں کے پاس آٹھ روٹیاں تھی اور آٹھ روٹیاں تین اشخاص میں برابر تقسین نہیں ہو سکتی اس لئے ہر روٹی کے تین حصے کرتے ہیں اس طرح پانچ روٹیوں والے کے پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں اور تین روٹیوں والے کے نو ٹکڑے بنتے ہیں اگر دونوں کے پاس ٹکڑوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے تو کل چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ چوبیس ٹکڑے ہیں اور تین آدمی اس لئے ہر ایک نے آٹھ ٹکڑے کھائے پانچ روٹیوں والے شخص کے پندرہ ٹکڑوں میں سے آٹھ اس شخص نے خود کھا لیے اور باقی کے ساتھ ٹکڑے مسافر نے کھائے جبکہ تین روٹیوں والے شخص کے نو ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے تو اس نے خود کھا لیے باقی بچہ ایک ٹکڑا جو مسافر نے کھایا اس طرح مسافر نے پانچ روٹیوں والے شخص کے حصہ میں سے سات ٹکڑے کھائے اس لئے وہ ساتھ دینار کا حق دار ہے جبکہ تین روٹیوں والے شخص کے حصہ میں سے اس نے صرف ایک ٹکڑا کھایا اس لئے تین روٹیوں والا شخص ایک دینار کا حق دار ہے اس واقعہ سے ہمیں دو باتوں کا پتا چلتا ہے پہلی بات یہ کہ انصاف کرنے کے لئے صرف منصف کی نیت کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس اتنا علم موجود ہے کہ وہ بات کی تہہ میں پہنچ سکے دوسری بات یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے جس گہرائی میں ان کے معاملہ کو پرکا ہے آج سائنس اور ریاضی کی اتنی ترقی کے باوجود شاید بڑے سے بڑا منصف دروس سے اصلہ نہ کر پاتا ایسی ہی مزید معلومات کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے نشان پر بھی کلک کر دیں